سیاسی وابستگیوں سے بالتر مسلم تنظیموں کے ذمہ دار مساجد سے تعلق رکھنے والوں نے آج حلخہ اسمبلی خیطابات میں ایک غیر سیاسی جلاس مناخت کرتے ہوئے خیطابات حلخہ اسمبلی میں مسلم خبرستان کے تحفظ اور اس کیلئے جگہ کی پراہمی کی معاملے میں کی جانے والی کوتاہی کے خلاف آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا کہ آئین انتخابات سے خبل اگر خبرستان کے عراضی مسلمانوں کی حوالے کرنے کے اختیامات نہیں کیے جاتے اور اسے لینڈ گرابل سے محفوظ نہیں کیا جاتا تو ایسی صورت میں موجودہ رکھن اسمبلی کو مسلم رائے دہندوں سے ووٹ کی اپیل کرنے کا بھی حق نہیں ہوگا جناب افزل دکھنی نے بیگم پیٹ خبرستان عراضی کے معاملے میں سروے کی تکمیل اور محکمہ مال کی جانب سے ریپورٹ داخل کی جانے کے باوجود بھی اس عراضی پر لینڈ کو روانہ کرتے ہوئے تنازعہ پیدا کرنے کا سیاسی خائدین پر الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ حلقہ اسمبلی خیطباد کے مسلمانوں کو خبرستان کے لیے عراضی کے لیے جو جہدکار کرنی پڑی ہے جبکہ ریاستی حکومت کی جانب سے دیگر طبخات کو مختلف مخامات پر خبرستان کے لیے عراضیات کی فراہمی اختامات کر رہی تھی لیکن مسلم خبرستانوں کے محفوظ عراضی کو لینڈ کریبرز کے حوالے کرنے کی سیاسی کوشش کی جا رہی ہے مخامی مسلمانوں نے بتایا ہے کہ وہ مسکرہ عراضی کے تحافظ کے ساتھ ساتھ اس عراضی پر تدفین کی اجازت حاصل کرنے کے لیے گزشتہ بارہ سال سے کوشش کر رہے اور ہر مرتبہ سیاسی خائدین کی جانب سے اس بات کا تیخن دیا جاتا ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے اختامات کریں گے لیکن گزشتہ ماہ خبرستان کی اس عراضی پر لینڈ گریبرز کی جانب سے تعمیر کی کوشش کی گئی جسے ناکام بناتی ہے لیکن محکمہ مال کے عدداروں کی جانب سے لینڈ گریبرز کی مدد کی کوشش کی جا رہی اور منتخبہ عوامی نمائندے بھی لیڈر اور ان کی مدد سے جو کہ حلقہ اسمبلی خرطبات کے مسلم رائے دہندوں میں ناراض کی کا سبب بن رہا جناب محمد عباس جناب تاہا جناب محمود خادری محمد صلاح الدین کے علاوہ دیگر نے اس موقع پر ذرائع بلاک کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ خبرستان کی عراسی کے معاملے میں سیاسی مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور اگر ایسی سیاسے دباؤ ڈالتے رہے تو اس عراسی پر خبزی کے دوران دوبارہ کوشش کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوگا حلقے سے تعلق رکھنے والے مساجد کے ذمہ دار اور مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والوں نے بتایا ہے کہ ریاستی حکومت اور متعلقہ رکن اسمبلی کو گدشتہ انتخابات میں کیے گئے خبرستان کے عراسی کے تحفظ اور مخامی مسلمانوں کو حوال کی کیس سلسلے میں کیے گئے باری کی تکمیل کے بعد ہی انہیں اپنے علاقوں میں آنے کی اجازت دی جا سکتی ہے یہاں پر ایم ایس مختہ یہاں پہ کمیٹی ہال میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا یہ اجلاس ہوا ہے یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بی ایس مختہ میں موجود خدیم خبرستان کی بازیابی کے خاطر اس کو پروٹیکشن کے خاطر یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی خائم ہوئی ہے یہ مقصد کو لے کر یہ معاملے کو لے کر کہ آئے دن جس طرح سے ہمارے خدیم خبرستان پر کئی طریقے سے ناجائز خبزہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کبھی ڈی آئی آئی آل کے نام سے کبھی فلانہ کے نام سے ہر طریقے سے ہماری کاموں کو روڑے اٹکائے جا رہے ہیں یہ خدیم خبرستان گزیڈ نوٹیفائیڈ وقف پروپٹی ہے اور یہاں پر جوانٹ ایکشن کمیٹی حکومت کو مطالبہ کرتے ہی ہے کہ ڈی آئیل کا جیو ویڈرا کرے اور دوسری چیز حکومت اپنی سرکاری ذمہ داری اپنی خانونی ذمہ داری کیونکہ آرٹیکل ٹونٹی ون کے تحت گورنمنٹ کا ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کو بریل گرانڈز پروائیڈ کرے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ بی ایس مقتے کے خبرستان کے ساتھ ساتھ خیرت آباد اسمبلی کانسیسی میں دو سے تین سرکاری زمینوں میں سے گورنمنٹ خبرستان ایلوٹ کرے جس طرح سے حالی میں سکشٹی ایٹ ایکر زمین کرشن کمیٹی کو مختلف ڈشٹکس میں دیا گیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت جس طرح سے سنجیدگی بتا رہی ہے اسی طرح سے سنجیدگی بتائے اور مسلمانوں کے لیے خبرستان کا جو مسئلہ ہے جو تنگی ہے وہ مسئلے کو جل سے جل سرکاری زمینوں میں سے گورنمنٹ ہمارے مسلم خبرستان کو ایلوٹ کرے بہت بہت شکریہ اور یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی دوسرے بھی ہر احضر دولوں سے ملاقات کرے گی تمام لیول سے یہ مقابلہ کرے گی انشاءاللہ کہ ہمارا خبرستان کا ایلوٹمنٹ ہمارے خبرستان کی پروٹیکشن میں کامیابی ہو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا